اس ذات کا نام ہے عبدالقادر جیلان بات تو تیری ٹھیک ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ذمہ دار علماء کی قدر کرو ان کی باتوں کو برا نامانہ کرے میں ہمیشہ کہنے لگا ہوں کہ ذمہ دار علم کی مزاج میں سختی ہو دی چچا بول لیا بچہ جا کہاں رہے ہیں آپ کے پاچے میرے پاس آ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب دھرانا نور کا حقیقت جب علموں کی بات چلی تو ایک بات اور سرکار غوثی آزم کی بارکہ میں ایک دن سو علم آئے کتنے سو علم آئے الگ الگ بات اپنی الگ الگ مسئلے کو لے کر آئے ان کا لگ ان کا لگ ان کا لگ ان کا لگ سب اپنی اپنی بات الگ الگ لے کر آئے سرکار غوثی آزم کی مدرسے میں بیٹھے ہیں میرے غوثی آزم خجرائے ملایت میں اندر ہے جیسے بہار آئے انہیں دیکھیں جیسے بہار آئے نگاہِ والایت ڈالی سبتہ سینہ خالی یہ آپ کے زمان میں کہہ دو نگاہِ والایت ڈالی سب کی میں موری خالی بارہ بارہ سال تک جو علم حاصل کیا تھا سب ختم غوثی آزم نے فرمایا کیسے آنا ہوا کچھ ہے ہی اب کچھ ہو تو بولے نا پہلے میں کچھ ہو تب نا کچھ نہیں غوثی آزم کے لگوں پر مسکرات پہلے مولانا سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تمہارا سوال یہتا اس کا جواب یہ ہے تم کھڑے ہو جاؤ تمہارا سوال یہتا اس کا جواب یہ ہے تو کھڑے ہو جاؤ آپ کا سوال یہتا اس کا جواب یہ ہے سو کے سوالوں کے سوال بھی بتائیں ان کے جواب بھی بتائیں سات کا نام اپنو قادر بھی ل fuckin زندہ بات زندہ بات لوگوں نے حلقے میں لے لیا پڑے بھی ایک ایک رات میں پوری پوری رات میں وہ بھی ایک بہر پہ کھڑے ہوکے اللہ کے مقدس قرآن کی روز تھی لابت کرنا اور آج ہمیں اور آپ کا کیا حال ہے مطمئن غمضان سے غمضان سے زیادہ قرآن پڑھنے والا پہلی بات تجنیٹ سے سبانہ میں اس موبائل کے دور میں ڈینجر دور میں حالات اتنے خراب ہیں کیا نوجوانوں کا اگر سروے کیا جائے مولانا زیادہ رحمان تو سچی بات یہ سچی بات ہے زیادہ رحمان نا زیادہ دن چلے کوئی مسئلہ نہیں سنے محبت کے ساتھ میں کیا سر کرنے لگا ہوں سچی بات یہ ہے اگر اس دور میں سروے کیا جائے تو تقریبا میری نظر کے اعتوار سے اسی پرسینٹ جو نئی عمر کے بچے ہیں وہ قرآن پڑے دیں کیونکہ موبائل نے نا اتنا کہلی زندگی انہیں گزارنے کے لیے بول دیا کہ انہیں وقتی نہیں سب سے پہلے جب بیدار ہوتا نا سب سے پہلے جب بیدار ہوتا ہے تو موبائل کے حالات لاشت امت موبائل ایک دور وہ ہوتا تھا مولانا زیادہ رحمان ایک دور وہ تھا جب لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آج یہ مجھے یاد ہے اپنے دادا جی کے ساتھ ہم لوگ بیس یا پسیس سال تقریباً بیس بائیس سال کا دمانہ اور گھر میں جاتے تھے نا تو جیسے ان گلیوں سے گاؤں کی نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی تلافت کی آوازی آتی اور آج کیا ہے جہاں دیکھو آٹھ بجے تک چچا مبالیہ چھوڑو آٹھ بجے تک سنناٹہ پڑھا ہے گھروں میں سو رہے ہیں کوئی بچارہ اگر بولا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے باقی سب سو رہے ہیں نئی نئی دلہنوں کو دیکھو گھر میں سو رہی ہیں نوجوان بچوں کو دیکھو نہ باپ نے شرم ہے نہ چچا کی حیاء ہے نہ دادا کی حیاء ہے آٹھ آٹھ بجے تک ایسے سو کر گھر بر آ رہے ہیں یہ آج ہمارے گھروں کے حال ہوں چکی یہ ہے مذہب اسلام کے ماننے والے طریقہ یہ ہونا چاہیے اپنے لکھ میں کھڑے ہو جاؤں نمازیں ازامِ فضل کے وقت کھڑے ہو جاؤں اور اسی لکھڑے ہونے کے بعد اس دیر ہمارے نوجوانوں کو بھاگنا دوڑنا دوڑنا اپنے صحت کو بچاؤ اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ فجر کی نماز ادا کرو تھوڑی دیر فران کی تلاوت کرو کام کی طرف چلے جاؤ پھر دیکھنا اللہ تیرے کام میں کیسی مرکتوں کو نظور فرمائے مگر آج عظیب رہاں عظیب حالت سرکار خوصی آدم کی زندگی کا یہ عمل پندرہ سال تک ایک ایک رات میں ایک ایک فران کی تلاوت کون عبدالقادر جیلہ نے جس ساتھ نے اٹھارہ پارے ماں کے شکم میں حض فرمائے کتنے پارے اٹھارہ پارے قرآن کے ماں کے پیٹھ میں حفظ کیے وہ ساتھ کا نام عبدالقادر جیلہ اور جانیس سال تک اشاہ کے وضو سے مجھل کی نماز ادا کرو کتنے سال تک علماء بڑھے بڑے زمینہ احساس کرنے لگوں اشاہ کے وضو سے خجر کی نماز ادا کرنے کا کیا مطلب کیا مطلب لاتو سوئی نہیں چالیس سال سوئیے لاتو کبھی نہیں سوئے کیونکہ اللہ نے یہ باور اپنے محبوب کو عطا کیے اگر میرے نبی سادا بانی سے وضو کرنے کے بعد پوری رات سو جائے میرے نبی کے وضو پر کوئی فرق نہیں اور نبی کے سوئے کوئی بھی ہو کتنے ہی وضو کر کے سو جائے تھوڑی دیر ٹیک لگا کے سو جاؤ سب زیرو سب ختم یہاں سے پتا چلا غوث اعظم رات کو کبھی چالیس سال تک یہ شبے داری یہ اللہ کی عبادت پھر ایسے تھوڑی میں لگے ہیں بغدار شریف جامعہ مسجد سرکار غوث اعظم کا مدرسہ ایک شخص بڑے پیار میں بڑے لاد میں رمضان کے مہینے میں آتا ہے ارز کرتا ہے حضور آج کی دعوت میرے دت طرفان کی قبول فرمانی ہے اچھا آپ لوگ اب یہ بتاؤ بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے ایک دہتر دس میرٹ ہو گئے گھور تو نہیں نہیں اچھا لگ رہا ہے سوڑا سا مسکرہ کے بول دے سبحان اللہ بس انشاءاللہ میں اس تطاقی جملے سمیٹھنے لگاؤں تاکہ آپ لوگوں پہ میں بوجھ بھی نہ بنوں سنیں محبت کے ساتھ ایک شخص بڑے پیار میں آتا ہے آنے کے بعد ارز کرتا حضرت آج کی دعوت شام کی افتار کی میرے گھر پہ قبول فرمائیے دار خوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا جائیں گے ولی حضور آج شام کی دعوت افتار کی رمضان کے مہینے میں شکیل بھائی آج بھی کبھی کبھی مولوی کی چار جگہ سے دعوت ہو جاتی کبھی کبھی فاقع بھی کرنا پڑ جاتا مولوی کو نہیں کہہ رہا ہوں میں مگر یہ محبتیں سنیں محبت کے ساتھ دوسرا آیا یہ بھی دعوت آج کی پھر تیسرا آیا توجہ ہے تیسرے نے بھی آکے یہ ایک افتار کی دعوت آج شام کی درکار کو سیاظم نے فرمایا جاو آ جائیں گے اب یہ تیسرا نکلا چوتھا بھی آ گیا ولی حضرت میری بھی قبول کر لی گی آج کی ولی جاؤ بیٹا تمہارے ہم بھی آ جائیں گے آج کا ہوتا تو کیا بڑا مولوی کا پیٹ بڑا ہو گیا ہے دج دج کے کھا رہی آپ یہ جملے ہاں ایسے ایسے جملے ہمارے آئین نہ تو بولے جاتی ہیں جبکہ یہ تمہارے سرو کے تاج ہیں واری سے نبی ہیں واری سے انبیاء ہیں علماء سے ہمیشہ قیار کرو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے میں نے آخر زندگی میں اس کی بڑے تینجے حالات سے مومت بھی دیکھی ہے کئی علماء کے گستافوں کو ہم نے ایسے مرتے دیکھا ہے ایسے برے حالات میں انہوں کی زندگی کو جیتے دیکھا ہے اللہ الحمد فرمائے اس لیے آپ نے علماء کی قدر کرو اپنے علماء سے محبت کرو علماء سے تیار کرو سنیں محبت کے ساتھ چوٹا آیا دعوت خبول پانچھا آیا دعوت خبول دس آئے ایک دن میں بیس آئے تیس چالیس پچاس تاریخ اولیاء کتنے گواہ ستر لوگ ایک دن میں سرکار خوص عاظم کی دعوت کرنے کے لئے آگئے میرے خوص عاظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں بول دا بول دا کتنے لوگ ستر لوگ خوص عاظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں گے افتار ہو گئی رات گزر گئی صبح فجر کا وقت آیا فجر کی نماز خوص عاظم رضی اللہ تعالی بغداد کی جامعہ مسجد میں میرے دوست اپھر کہا خوص عاظم کی اتدہ میں بغداد کے لوگوں نے ادا فرمائی ادا کرنے کے بعد جیسے اندوسس سے باہر نکلے تو ایک شخص ایک دوسرے سے کہنے لگا یار آتو بسمت جا گئی بغلے ماملہ کیا ہے سرکار خوص عاظم نے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ میرے گھر پہ بیٹھ کے افتار فرمائی تو یہ دوسرے سے جو کہنا آتو یہ کہنے لگا یار مجھے ایسا لگ رہا تو موٹ بول لے ہو سرکار خوص عاظم تو شام میرے گھر پہ میرے ساتھ بیٹھ کے افتار فرمائی سب جو ہے دونوں میں بات چل لے تو تیسرا بھی سنتے سنتے آیا بولے کیا معاملہ ہے بولے یہ کہتا میرے گھر پہ تھے یہ کہتا میرے گھر پہ بولے پھر بولے نہیں دونوں غلط لگ رہے ہو سرکار خوص عاظم شام میرے گھر پہ میرے ساتھ بیٹھتے افتار فرمائی اب جب تین میں بات بڑی تو چوتھا بھی آیا چوتھا قریم میں آتا ہے بولا کیا مسئلہ بھائی کیسے جھگڑا ہے بولے یہ کہتا میرے گھر پہ تیسے کہتا میرے گھر پہ تو یہ کہتا میرے گھر پہ افتار میرے ساتھ میرے ساتھ تو چوتھا کہنے لگے گا مجھے تم تینوں گھر پڑ لگ رہے ہو سرکار خوص عاظم میرے گھر پہ موجود تھے شام شام کی بات ہے میرے دستر خان بھی بیٹھ کے افتار فرمائی پاور بتانے لگاؤں اللہ کا فضل سنیوں ناز کرو یہ ہمارے آپ کی عقیدے میں ہے ہمارے آپ کی عقیدے میں ہے پانچوہ بھی آگیا اس کی بھی یہی دلیل ہے ہٹا بھی آگیا ساتوہ بھی آگیا آٹوہ بھی آگیا نبا موٹی موٹی گنتی کر لیتے دس آگے بیس آگے تیس آگے چالیس آگے پچاس آگے ساتھ آگے ستر آگے ایک ہی بات بولے میرے گھر پہ تھے میرے گھر پہ تھے میرے گھر پہ تھے بولے چلو حضرت کی بارگاہ میں پوچھیں گے آپ کس کے گھر پہ بہت سمجھ میں آ رہی ہے چلو حضرت کی بارگاہ میں چلسے ہیں حضرت سے پوچھیں گے آپ کس کے گھر پہ تھے جیسے ہی مدرسے میں آئیں تو مدرسے کے بچے مل گئے مدرسے کے طلبہ مل گئے طلبہ نے پوچھا کیا معاملہ بڑے خطہ ہو گئے آئے ستر تو یہ تبقیہ اور بھی خطہ ہو گئے آگے بولے معاملہ کیا ہے بولے جی یہ کہتا میرے گھر پہ افتار فرمائے سارے کے ساروں کی ایک دلیل ہے مدرسے میں پلنے والے بچے بولے کیا معاملہ سب کی ایک بات بولے جی ہاں میرے ساتھ افتار فرمائے میرے ساتھ افتار فرمائی مدرسے کے بچے بولے ہمیں ایسا لگتا تم سب دور کر رہے ہو سرکار ہو سی عزم دے شان بننے سے میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ مدرسے میں افتار فرمائی تمہارے مدرسے سے شام پہرکیں کہ ہی نہیں آپ تو مدرسے میں بوجھتے یا گڑا بڑھا کہ گھٹا بات پوری کر دوں کہ سلام پڑھنا ہے مجمع بہت اچھا بول دے سبحان اللہ شکیل بھائی محنت وصول ہے جلسہ آپ کا کامیاب ہے اللہ کا فضل ہے شکیل احمد رضوی کو لوگ بلاتے ہیں میرا اپنا معاملہ کچھ نہیں ہے سرکار کی نالہ نے پاک قصد خواہے جب میں نے یہ دیکھا ہے جب میں نے ممبروں پر ڈیٹھ ڈیٹھ دو دو گھنٹے بھی بولا تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بھی تو ایسا لگائیں گی کہ دو گھنٹے کب ہو گئے میں نے کہا میرا اپنا معاملہ نہیں ہے سرکار کا صدقہ ہے یار یہ ہاتھ اٹھا کے بول دے لباک یا رسول اللہ جو محبت سے ہو سیاغو سلامتا جو دے لے یا خو سلامتا جو دے لے یا خو سلامتا جو دے لے یا خو سلامتا گئے نہیں بات اور بڑھ گئی بلے چھتو حضرت کی بارگا تو میرے حضرت پیرو کا پیر پیرو کا میر روشن ضمیر شیخ قادم جینا نہیں پھجرے میں پیچے 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 مسکر آ رہے ہیں حضرت کی بارگا میں پوچے حضور جھگا پھر گیا آپ تو میرے گھر پہ تھے آپ تو میرے گھر پہ تھے آپ تو میرے گھر پہ تھے مدرسے کے بچے بولے حضور آپ تو مدرسے زباہر کہیں گئے ہیں آپ تو مدرسے میں تھے رہنا دی رہے ہیں آپ تو مدرسے میں تھے میرے غوثے یادم نے فرمایا ہو میرے مریدوں ہو میرے مدرسے کے بچوں تم دخالی ستر ہو اگر ستر ہزار بھی ہوتے تو ایک وقت میں سب کے دسترخوار پہ افتار کر لیتا وہاں کیا ملے تباہ خوصے پالا وہاں کیا ملے تباہ خوصے پالا میرا اونچہ اونچہ تباہ خوصے پالا اور یہ نہ کہتے ہیں کیا تبے جسے بے ہمایت کا ہو بن جا تیرا شاکل بھائی کو پر فیٹ بیٹھنا ہے یہ شیر کیا تبے جسے بے ہمایت کا ہو بن جا تیرا شیر کو خطر ملاتا بہت کیا بہت بہت شیر کو خوصے پالا یہ ہے آپ تباہ چکانے ہمیں ہمیں کیا